اسلام آپ کو فطری زندگی بتاتا ہے میرے پاس پرسوں ایک لڑکی کا فون آیا بیس سال اس کی عمر اس نے کہا کہ میں کالج میں پڑتی ہوں اور میری ایک اچھی جگہ میرے پیرنٹس نے منگنی کر دی ہے رشتہ کر دی ہے اور اب شادی ہونے والی ہے اچھی جگہ کر دی ہے میں بھی مطمئن ہوں لیکن میں جس کالج میں پڑتی ہوں وہاں پروفیسر اور میری جو ٹیچرز ہیں فیمیل ٹیچرز سب منع کر رہی ہیں کہ شادی مت کرو ابھی تمہاری عمر کیا ہے تعلیم پہ توجہ دو کس پہ ایڈوکیشن پہ میرا میٹر کیا ہو گیا کبھی کبھار شرٹ بھی ہوتا ہے میں نے کہا یہ پرلے درجے کے کیا ہے احمق میں نے کہا اصل میں یہ نہ دین کے نہ دنیا کے یہ فالو کر رہے ہیں یورپ امریکہ کو مغربی کلچر کو میں نے کہا ابھی پورا فالو نہیں کیا اس لئے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جب مکمل فالو کریں گے کیونکہ ابھی پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے ابھی یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں میں نے کہا اس سوچ کا انجام پتہ ہے کیا ہے اگلی نسل میں جو اس ان کی اولادیں ہوں گی وہ کہیں گی کہ تیس سال میں بھی شادی مت کرو ضرورت کیا ہے میں نے کہا اس سے اگلی نسل کہے گی کہ لڑکے کی کیا ضرورت ہے لڑکی ہے تو لڑکی سے بھی شادی کر سکتی ہے لڑکا ہے تو لڑکے سے بھی کر سکتا ہے میں نے کہا اس اس سوچ کی منزل یہ ہے منزل گورہ بھی جو آج یہاں تک پہنچا ہے نا وہ اسی انہی سٹیپ کو عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے آج یورپ امریکہ میں جو میل سے شادی کو اور لڑکی کی لڑکی سے شادی کو جو الاؤ کر دیا تو یہ ایسے نہیں ہو گیا بے شرمی اور بے غیرتی کی پہلی شیڑی پھر دوسری شیڑی پھر تیسری پھر چوتھی کوئی روکنے والا تھا نہیں تو بالاخر انجام کیا ہوا ایک پچاس سال کا بڑھا ایک پچاس سال کے بڑھے سے شادی کر رہا ہے ہمارے ہاں اگر ایسا ہو ہم غیرت سے مر جائیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے لیکن ان کے ہاں اس کو کیا کر دیا قانونی اجازت دے دی یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے اور اس بے شرمی پر وہ جو پہنچے ہیں نا وہ اسی سے پہنچے ہیں کہ نہیں شادی ایڈوکیشن وہ کیوں منا کر رہے ہیں اس کو شادی سے پروفیسر کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے ابھی تو تم پڑھو میں نے کہا یہ پروفیسر لوگ ان کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہیں اور پھر میں نے کہا ان کی اپنی عمریں دیکھو کمبختوں کی چالیس چالیس سال کے بڑھے ہو گئے زندگیاں زنا کر کر کے گزرتی ہیں خود تو تباہ ہوئے ہیں میں نے کہا تمہیں بھی کیا کر دیں گے برباد کر دیں گے یہ اور میں نے کہا اپنی جو استانیاں تمہیں مشورہ دے رہی ہیں ان کو دیکھو کمبخت پینتالیس سال کی بڑھیاں ہو گئیں میں تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں اس لیے تھوڑا غصہ کرنے دیں مجھے خود تو تباہ ہوئے ہو نئی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو بھئی میں نے کہا پینتالیس سال کی بڑھیاں ہو گئی یہ پڑھ پڑھ کے مگر ان کو ابھی تک نیچرل لائف نہیں ملی نہ ان کو شہر کی محبت ملی نہ ان کو اولاد کی محبت ملی نہ بھائی بہنوں کی محبت ملی نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھ لکھ کے تو بہت نام کمالیا مگر ان کی زندگیوں میں سکون نہیں میں نے کہا آپ اب اس نیچ سے اپنی فیمل ٹیچر کے چہرے پر نظر ڈالیے گا دیکھنا کہ ان کے چہروں پہ آپ کو کیا سکون نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پتہ چلے کہ کمبخت بڑھی ہو گئی ہے صرف کس چلسلے میں پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اب جب اتنی عمرے ہو گئیں تو اب مرد لفٹ بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ مرد کو لڑکی میں سب سے پہلے اس کا لڑکی ہونا چاہیے ڈاکٹر انجینئر یہ کیا ہے یہ بات کی چیز ہے وہ عورت سے شادی کر رہا ہے اس کو ڈاکٹر وہ الگ سے اصاف ہیں کہ ڈاکٹر بھی ہے دیکھو ہم جب قربانی کرتے ہیں گائے لے کر آتے ہیں پہلی بات تو چار جانور ہونے چاہیے گائے بکرا اوٹ اور دمبا اب آپ کو ایک باریک سا دمبا مل رہا ہے اس کے مقابر میں موٹا تازہ ہرن مل رہا ہے آپ ہرن کی قربانی کر لوگے بولے گا بھائی قربانی تو چار جانوروں کی ہوتی ہے وہ اگر دبلے بھی ملیں تو کر لوں گا لیکن یہ سوچ کے کہ ہرن زیادہ بھرا ہوا یا زیبرا زیادہ گوش نکلے گا اس کی قربانی کر لوں وہ محل ہی نہیں ہے قربانی کا تو مرد کو نکاح کے لیے عورت چاہیے اس میں عورت پناہ جھلکنا چاہیے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ہاں بھئی چلو ڈاکٹر بھی ہے انجینئر بھی ہے اور جناب وہ اس میں ہے ہاں ایسٹر آرڈنری کچھ چیزیں ہیں تو پہلے عورت ہونا تو ثابت ہو اس کا قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد سرمایا ایک منٹ ایک منٹ میرے بھائی تھوڑا خاموشے جائیں والقوائدو آج کوئی بول نہیں رہا تھا باپ حضرت نے سب کی طرف سے فرض کفایت آدھا کیا ہے والقوائدو من النساء اللہ تی لا يرجونا نکاحا اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں ان پہ پردہ فرض نہیں ہیں اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایک عمر عورت کی ایسی بھی آتی ہے کہ اب اس کو نکاح کی امیدیں بولو بھائی تو عمر کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ کوئی خاتون عمر کے اس حصے کو پہنچ جائیں کہ ان کو عمر کی وجہ سے تو امید ختم ہو جائے لیکن ایڈوکیشن ان کے پاس اتنی ہو کہ پھر بھی دھڑا 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 ان کے رشتے آ رہے ہوں ایسا قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا تو میں نے اس بیس سال کی بچی کو بولا میں نے کہا اپنا گھر بساؤ تمیز سے شریف لوگوں کی طرح اور ان بڑیوں کی اور بڑیوں کی معذرت میں ابیوز لینگویٹ استعمال کر رہا ہوں لیکن غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نئی نسل کو ہماری یونیورسٹیوں کو پروفیسر تباہ کر رہے ہیں تعلیم ہے ان کے پاس تربیت نہیں ہے یہ نیچرل لائف سے ہٹا رہے ہیں آپ کو میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو ڈاکٹر بن گئی انجینئر بن گئی میں تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا آپ شادی کے بعد پڑھو اور سسرال کو چاہیے ان کو پڑھنے کی اجازت دے نہیں دے رہا تو پھر نکاح پہلے ہے تعلیم بعد میں کیونکہ وہ آپ کے جسم کی ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے وہ آپ کی روح کی ریکوارمنٹ بھی ہے آپ کی نفسیات کی بھی ریکوارمنٹ اور آپ کی جسم کی بھی ریکوارمنٹ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کھانا نہیں کھاؤ تعلیم حاصل کرو کیونکہ کھانے میں ٹائم لگے گا پڑھائی کا وقت ضائع ہوگا پڑھو بھائی پیٹ تو سب سے پہلے ہے نا یہ ایسا ہی ہے کوئی کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع مت کرو تعلیم کو فوکس کرو میرے بھائی جب جسم کو صبح و شام چلنا پھرنا بھی ضروری ہے اگر وہ چلے گا پھرے گا نہیں تو تعلیم حاصل کر تعلیم تو حاصل ہو جائے گی مگر معاشرے کا معطل انسان بن جائے گا وہ صحتی نہیں ہوگی مر جائے گا کہ دماغے کے ساتھ اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی صحت کیا خیال ہے سب سے پہلے کیا میں اپنا معمول بتاؤں میری نین پوری نہیں ہوتی نا زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے میں سارے کام کینسل کر دیتا ہوں پہلے نین پوری کرو ایسی کی تیزی جتنا اہم سے اہم کام پڑھا ہوا نہیں بھائی پہلے سوئے گا کیونکہ نین پوری نہیں ہوتی تو دماغ کیا ہوتا ہے خراب ہر کام اُلٹا کر گیا آتا ہے آدمی ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے بھائی پہلے سوئیں گے پہلے کیا کریں گے اب رات نین مجھے نہیں آئی اور مجھے جو نین نہیں آتی وہ میں نے کافی ترزیہ کیا بعض دفعہ نین اڑ جاتی ہے میری ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا وہ اڑتی ہے جب میں اس قسم کی کالز آتی ہیں میرے پاس یا میں یوٹیوب پہ بعض لوگوں کی کمنٹس دیکھتا ہوں فیس بک پہ کمنٹس دیکھتا ہوں ان میں کچھ تو بےہودہ کمنٹس ہوتے ہیں وہ تو بیکار لوگ ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین لوگوں نے کیے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مقتلہ ہوتے ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے ان کو پھر وہ میرے دماغ میں تقریب چلنا شروع ہوتی ہے کم بغت کو کیسے جو ہے نا وہ پلک پانا لے کے اس کی سیٹنگ کیسے تو سیٹنگ کرنے لگ جاتا ہوں پھر خیالوں میں اور خیالوں میں جب سیٹنگ پہ آ گئے یار اس کا کونز کہاں سے ڈیلا ہے اس کرو اس کا اب جیسے یہ فون آیا نا کسی بچی کا تو یہ دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کدھر کو جا رہا ہے معاشرہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ پھر نیند کیا ہو جاتی ہے غائب پھر دماغ ہٹاتے ہیں وہاں سے پھر ہٹتا ہی نہیں پھر دماغ پھر یہ ہے کہ چلو اب نہیں ہوئی تو پھر گریبی لگائیں گے کسی اور ٹائم پہ کیا خیال ہے پھر ہم گریبی لگاتا ہے کیونکہ اگر اسی ٹینشن کے ساتھ ادھر آ کے بیٹھ جائیں پھر آپ کی خیر نہیں ہے ابھی جو میرا غصہ ہے نا وہ نیچلل ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہے اور ایک غصہ ہوتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں تو خامخہ میں ہی تپرے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے تو نیند میں پوری کر کے بیٹھتا ہوں یہاں پہ بیان میں جب بھی آتا ہوں نیند کیا کر کے بیٹھتا ہوں پوری تاکہ اپنی تھکاوت دوسروں پہ نہ نکالے تو افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو دیکھو یورپ تباہ ہو گیا ہمارے ہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہاں سے تباہ ہو گئے ہیں ابے تمہیں اتنی بڑی یقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آرہی موسیقی